جمع کشمیر کے عوام کے لئے بڑی خوش خبری سنا دی گئی ہے جس میں عید کا چاند نظرانے کا اعلان کیا گیا ہے روئے تحلال کمیٹی جمع کشمیر کے جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ شوال کے چاند کے جو شواہد ہیں وہ بہت سے جگہوں سے ملی ہیں لہٰذا عید الفطر جو ہے وہ کل جمع کشمیر میں منائی جائے گی جمع کشمیر کے گرانڈ مفتی ناصر الاسلام نے اس حوالے سے کہا کہ جمع کشمیر کے مختلف حصوں سے چاند نظرانے کے حوالے سے کافی شواہد موصول ہوئے ہیں اور کل عید منانی کو لے کے مشتر کا طور پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ مفتی ناصر الاسلام کی سربراہی میں میروائز مولوی محمد عمر فاروق مولانا رحمت اللہ قاسمی مولانا عبداللطیف گلام رسول حامی اور جمع و چناب وادی کے علمائی کرام پر مشتمل مشاورتی کمیچی نے لیا ہے جس میں یہ نتیجہ خص کیا گیا ہے کہ عید الفطر جو ہے وہ کل جمع کشمیر میں منائی جائے گی وہیں اگر ملک کے دیگر ریاستوں کی بات کریں تو دہلی سمیت متعدد ریاستوں میں چاند نظر نہیں آیا ہے اور کئی ریاستوں میں چاند کے شواہد ملے ہیں جس میں جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ لڈاک یوٹی شامل ہے جہاں کل عید الفطر منائی جائے گی وہیں اگر بات کریں پڑوسی ممالک پاکستان کی تو وہاں پر بھی کل عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی لیکن بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا ہے اور وہاں گیرہ اپریل کو عید الفطر جو ہے وہ منائی جائے گی وہیں چاند نظر آنے پر وادی کشمیر کے جو گریند مفتی ہے ناصر الاسلام ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو علمائی کرام ہیں انہوں نے عمت مسلمہ بلکہ سو سے جمع کشمیر کے عوام کو عید کی بہت بہت مبارک بات دی ہے اس کے علاوہ جو انجمن شریع شیان کے صدر آگا سید حسن المصوید نے بھی عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے عید الفطر کے چاند کی شہادت موصل ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ عید الفطر کا جو چاند ہے وہ نظر آیا ہے اور عید الفطر کل منائے جائے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے عمت مسلمہ کا ساتھ ساتھ جمع کشمیر کے عوام کو عید مبارک پیش کی اور جمع کشمیر کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی